السلام علیکم ملک عارف ٹھیک ہو ٹھیک تھا خیریت ہے ماشاءاللہ آج کچھ قریب لگ گیا ہے سٹارٹنگ کے قریب آگیا ہے ابھی آئل ڈالنا ہے سٹر ٹھامٹے کام کا سٹیرنگ اسمبلی میں اوپر پلیڈ لگانی ہے آگے جیک لگانا ہے سائیڈ پہ جیسٹ لگانا ہے اسی طرح سے یہ کام اس کا یونٹ اس کا ہی مسئلہ کرتا ہے ابھی یونٹ آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھ لیں نا یونٹ میں یہ پرابلم ہوتا ہے اب اس جگہ پہ چلا گیا نا اب جام ہو گیا اب اس جگہ پہ آیا پھر جام ہو گیا دیکھ لیں نا یہ جام ہو گیا یہ صاف کیا ہے بڑا صاف کر کے آئل لگا کے بڑا ملائم کر کے لیکن اس میں مسئلہ ہے پہلا بھی اسی طرح سے تھا کچھ ٹیکٹر میں ہوتا ہے یہ پرابلم اب یہ جو کالر ہے نا اس کی یہ کالر تو یہ تھوڑی سی اوور ہے ٹھیک ہے نا اور درمیان میں ہی مسئلہ کر جاتا ہے یہ پھر بنوائیں اب دیکھنا یہ جام ہو گیا اور اس کے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے مین کام ہوتا ہے اس کا آئل کو کنورت کرنا دونوں سائیڈ پہ یہ دیکھنا اس کے یہ سراخ یہ والے یہ ہیں جگ کے پائپ کے ٹھیک ہو گیا اس طرف اگر یہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کو آئل دیتا ہے اس کا آئل بند کرتا ہے اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر اس کا بند ہو جاتا ہے اس کا اور اس میں بند ہوتا ہے تو پھر واپس کرتا ہے کیونکہ جگ کی دونوں سائیڈ پہ آئل ہے ایک سائیڈ پہ دھکیلتا ہے نا دوسری سائیڈ کا اس سے واپس ہو جاتا ہے پھر اس سے دھکیلتا ہے تو اس والا واپس ہو جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے درمیان میں کنٹرول کرنا اور سائیڈ پہ دھکیلنا اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ یہ آگے پیچھے کیسے ہوتا ہے جیسے آپ سٹیرنگ کو گھوماتے ہیں گھوماتے ہوئے اس میں ایک پلے ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پلے کیوں ہے بانگ ٹریکٹ رکھی نا ایوب خان کو میں نے بڑا سمجھایا ایوب خان کو یہ بات سمجھنے کیونکہ اس میں اگر پلے نہ رکھیں تو پاور کا کام ہی ختم ہو گیا کیوں ختم ہو گیا کہ آگے جو اسمبلی کے اندر بوش ہے وہ آگے پیچھے ہوگا اس کو سیلیکچر کہتے ہیں والو کہتے ہیں وہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو آئل کنوارٹ ہوتا ہے اگر وہ آئل آگے پیچھے ہوتا ہی نہیں ہے تو جیک کا کام ہی ختم ہو گیا اس میں اتنی پلے ہوتی ہے کہ یہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے جاتا ہے جیسے گھماؤ گے پہلے اس کو آگے پیچھے کرے گا اور بعد میں یہ حرکت کرے گا پھر اس کا بنے گا پاور کا سسکت پریشر بنے گا کئی لوگوں کو سمجھدار لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتے کہ باندھر ٹریکٹر کو ہلاتے ہیں نا تو اس میں اتنی پلے فری ہو دی وہ کہتے ہیں یہ پلے کیوں ہے جب سٹارٹ کرو گے یہ پلے کو پاور کے ساتھ ختم کر دے جب سٹارٹ ہوگا پامپ آئل اکھائے گا یونٹ میں آئل آئے گا تو وہ درمیان میں اس کو کنٹرول کر دے گا پھر ہلاوگے تھوڑا سہی ہلاوگے نا ہاں جی تو وہ سلیکچر آگے پیچھے ہوگا اور آگے پیچھے ہونے کے ساتھ خاور گا سہیے تو یہ نہیں اس کی پلے ختم کریں تو یہ جام ہو جائے گا پھوس ہو جائے گا پھر پھوس جب ہوگا تو نیچے ٹائر کا وزن بھی ہے ان پر جناب کس کا یہ سسٹم سارے کا یہ بھی اپنا لوڈ ہے پاور ہے تو آسان ہے پاور نہیں ہے تو آسان نہیں ہے اب جو ہمارے پاکستانی بھائی ایٹم بناتے ہیں نا جو چیز بھی بنا رہے ہیں نا جو چیز بھی بغیر دیکھے بھائے ہیں یہ ہب آپ دیسی ہے ٹھیک ہے اس کا ہم کپو یہ سائیڈ والا نیا لائے ہیں لیکن جب اس کے کابلے لگائے ہیں تو وہ کابلے نہیں لگ رہے میں نے عارف کو کہا یاردو نے کپ چینج کر لیا اس نے کہا بھئی میرے پاس تو کپ ہے ہی نہیں اچھا جنابنا پھر ہم نے غور کیا کہ وہی کپ دوسرے سائیڈ پہ لگایا تو وہی پہ لگ گیا اس کا جو اپنا کپ ہے نا اس کی بھی سائیڈ کٹی ہوئی ہے یہ دیکھ لے نا جینون کپ تھا جب انہوں نے ہب چینج کیا پھر کپ اونپر لگایا نہیں لگا انہوں نے یہ نکیس کے کار دیئے کپ کے کیونکہ سراغ میں فرق ہے ہب کے اندر اس کے سراغ جو ہیں ہب کے اس کے اندر فرق ہے اور نشانی یہ ہے کہ اس کے اونپر پوٹین لگی ہوتی ہے پوٹین کے اونپر رنگ ہوتا ہے یہ جو اس کی سلوٹ ہے یہ والی جگہ ہے یہ سب پوری ڈھلائی کے اندر فرق ہوتا ہے چلو فرق وہ تو ایک اچھے برے میں بتا لگ رہا ہے نا یہ دیسی ہے یہ والیٹی ہے پتہ نہیں دیسی میں اس میں اب یہاں پہ کوئی کیمیکل تو نہیں ڈالنا تھا جب سراغ لگا رہے ہیں یار سیدھے تو لگا دے پیسے لے رہا ہے کوئی چیز بھی لا رہے ہیں نا وہ روٹر پڑھے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ روٹر کراڈ ہے یہ روٹر کراڈ دیسی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے قابلے میچ نہیں ہو رہے ایک اس جگہ پہ آ رہا ہے ایک اس جگہ پہ آ رہا ہے ایک اس جگہ پہ اس کو گھمائیں اس طرف اس طرف کوئی حال نہیں ٹھیک ہے نا یہ پلیٹ کے سراغ اس نے غلط لگا ہے اب دیکھ کتنی ڈھلائی بنی ہوئی ہے ہم دوسری سائٹ پہ سراغ کر سکتے ہیں یہ جنون چیز ملتی نہیں ہے یا کسی مارڈل سے نکالوگے صحیح یا دیسی لگا ہوتے اب اس کا جو سسٹم ہے نا یہ بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ہوتے ہیں یہاں پہ واپنے نکالے نا وہ بھی چھوٹے چھوٹے ایک آٹومیٹک والو ہیں اس کو پیچھے دھکیل کی آئل کو نیچے گرا دیتا ہے جب اس پہ آور ریس ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی پرابلم آئل کی رکاوٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ آئل کو نیچے گرا دیتا ہے جب وہ باڈی کے اندر دھیلا ہو جائے نا تو آئل سائیڈ سے گزر گیا اچھا اس کا یہ والا جو بوش ہے نا پلیٹ اس کے اندر بوش ہوتا ہے دیسی کے اندر بوش ہوتا ہی نہیں ہے یہ دیکھ نہیں ہے جینمن کے اندر پیتل کا بوش ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس سے آئل نیچے نہیں گزارتا ہے اس کا کام ہے آئل یہاں سے نیچے نہ گزرے یہاں سے اوپر نہ گزرے اس کا باڈی کے اندر بوش ہوگا اس کا یہ پلیٹ کا اس کے اندر بوش ہوگا یہ بوش جب ختم ہو جائے تو پھر اس نوبت پہ جا کے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے یہ اٹھارہ سو روپے گئے دیس ہی لائے تھے لیکن اب فٹ نہیں ہوا اس کا آپ نہیں فٹ کیا ہے کیونکہ مجبوری ہے نہ تو جینمن نیا ملتا ہے بوش دوبارہ لگوائے تو وہ صحیح کوئی فکس نہیں لگتا تھوڑا سا اگر پرابلم آ گیا تو یہ گھمے گا نہیں اس نے گھمنا ہے بڑی سپیڑ سے اس راڑ نے گھمنا ہے گھمے گا تو آئل کو صاف کرے گا اس سراغ سے بڑی سپیڑ سے آئل پھینکتا ہے دوسرے اس کے اندر جو ایک کپ ہے نا اس کپ کیوں پر بڑی سپیڑ سے آئل گراتا ہے جب آئل گرتا ہے تو اس کے ساتھ کاربن وہیں آئل ٹھیک ہے تو اب ماشاءاللہ اتنا کچھ اس کا کہاں کہا چکے ہیں اب جو مزید رہتا ہے آج اس کا ختم کرتے ہیں پھر اس میں آئل ڈالنا ہے ریڈیئیٹر لگانا ہے ٹھیک ہے اچارے چھوٹے چھوٹے خرچے کس چیز کی ہو جاتے ہیں پارس تو مین آ جاتا ہے نا اب دوسرے خرچے بھی دیکھ ٹھیک ہے کس چیز کا خرچہ ریڈیئیٹر بنوایا خرچہ ہے اچھا اس کے جناب نا کیا چیز لگائی سنٹر پین لگایا بوش لگائے اس کا خرچہ بریک کو فیس کروانا وہ دکھایا تھا فرائی ویل کو پریشر پلیٹ کو کلچ کا بوش ہو گیا یہ چھوٹا چھوٹا کر کے نا ڈسکیں ہو گئیں چار ڈسکیں ٹھیک ہے نا دو ایک کے دو پلڑے ہوتے ہیں الگ الگ کو فیس کرنے اچھا تین دو ہو گئے بیرنگ کے سائز ایک ہو گیا سیل کا سائز ٹھیک ہے یہ تھوڑا تھوڑا ملا ملا کے نا بہت سارا اس کا بل بن جاتا ہے خراد والے کھائی ریڈیئیٹر والے کا الگ پھر آئل کا بن جاتا ہے کیا خیال رنگ رنگ مزدوری یہ اون پر بہت سارا خرچہ پھر پڑ جاتا ہے سامان سے الگ الگ اب میں گائی ہے میں گائی کے حساب سے دیکھ لینا تو پھر ان میں نکلتا ہی کچھ نہیں ہے پرانے مادل ہیں اب اس سے کیا نکلتا ہے جتنے ہی اچھا ہے جتنے ہی اچھا ہے میرے پاس آنا ہے پندرہ مادل وہ پندرہ مادل کا ہی دیکھیں گی کہ اس میں کیا نکلتا ہے ابھی اسطر کا کام ہے اسطر کا پانچا ہاں اسطر آ جائے نا اس کو چیک کر کے فور ہی اسطر کر دیں کیونکہ یہ نا پھر لال ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے مسئلہ بند ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ اللہ موسیقی